عشق مصطفیٰ نعروں کا نام نہیں عملی اقدام بھی کرنے بڑھتے ہیں یہ نہیں کہ ہم نے صرف نعرے لگائے اور عشق مصطفیٰ ہو گیا ہمارا یاد رکھنا امام تبرانی علیہ الرحمن نے آپ نے یہ حدیث لکھی ہے حضور کے ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت صوبان تھا حضور سے بڑا عشق کرتے ہیں روز اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر آنا کرنا حضرت صوبان نے اللہ کے نبی کے سامنے نہ مراقبے کی آلت کے اندر بیٹھ جانا اور اللہ کے نبی کو دیکھتے جانا کرنا آنکھوں سے آن سواتے جانے کرنا روتے جانا کرنا اور اللہ کے نبی کو دیکھتے جانا کرنا ایک دن اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ و دخاہ حضرت صوبان کی طرف پھیٹ دیا کہا صوبان کیا مسئلہ ہے تم روز آتے ہو میری بارگاہ کے اندر اور بیٹھ کے روتے جاتے ہو ہماری بارگاہ میں تو لوگ آتے ہیں روتے ہوئے آتے ہیں ہنسکے جاتے ہیں اور تم آکر روتے رہتے ہو صوبان کیا مسئلہ ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں ایک بات نہ کروں میں آپ کو بتاؤں اپنے رونے کی وجہ اللہ کے نبی کہتے ہیں بتاؤ صوبان کیوں روتے ہو رونے کی وجہ کیا ہے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں میں اپنے گاروالوں سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں اپنی اولاد سے بھی زیادہ اللہ کی نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے نبی کہتے ہیں سبان میں نے تم سے رونے کی وجہ پوچھی ہے اور آپ اظہار محبت کرتے جا رہے ہیں مجھے سبان رونے کی وجہ بتاؤ روتے کیوں کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اسی سائٹ پہ آ رہا ہوں میں اسی طرف آ رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں میں روتا کیوں کہتے ہیں اللہ کے نبی جب میں گھر کے اندر چلا جاتا ہوں تو جا کر اپنی زوجہ کے سامنے آپ کے تذکرے کرتا رہتا ہوں اپنے بچوں کو بلا کرنا اللہ کے نبی میں ان کو آپ کی باتیں سناتا رہتا ہوں اللہ کے نبی میں بہت زیادہ آپ کو یاد کرتا ہوں لیکن جب میں آپ کی یاد بہت زیادہ آتی ہے نا تو اللہ کے نبی پھر میں بچوں کو بھی چھوڑاتا ہوں اپنی زوجہ کو بھی چھوڑاتا ہوں گھر کے سب لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی میں آپ کی بارکہ کھندر آ جاتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں سکون ہو جاتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں سبحان میں نے تم سے پوچھ ہے رونے کی وجہ کیا ہے آپ بار بار اظہار محبت کر رہے ہو بار بار اظہار محبت والی باتیں کرتے ہو حضرت سبحان پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اسی طرف آنے لگا ہوں میں بتانے لگا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیوں روتا ہوں اللہ کے نبی کہتے ہیں سبحان ذرا بتاؤ رونے کی وجہ کیا ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی جب نہ رونے کی وجہ میں آپ کو متانے لگا ہوں اللہ کے نبی جب نہ مجھے اپنا وقت وشال یاد آتا ہے اللہ کے نبی میں کہتا ہوں کہ جب آپ سے میں جدا ہوگا قبر کے اندر چلا جاؤں گا اللہ کے نبی میں جب قبر کے اندر جاؤں گا تو اللہ کے نبی آپ جو ہے دنیا میں میں آپ سے پہلے آباد میں جب بھی جاؤں اللہ کے نبی جب میں جنت کے اندر جاؤں گا جنت کے اندر انبیاء کرام کا اپنا مقام ہوگا ولیوں کا اپنا مقام ہوگا سب کا اپنا اپنا مقام ہوگا اور اللہ کے نبی آپ کا تو سب سے اونچہ مقام ہوگا سب سے اونچہ مقام ہوگا اللہ کے نبی کہتے ہیں سبان کہنا کیا کہا رہے ہو میں تم سے رونے کی وجہ پہنچ رہا ہوں کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کو بتا رہا ہوں جب آپ جنت کے اندر سب سے اونچے مقام پر ہوں گے اللہ کے نبی تو میں جو ہے آپ کی قدموں کی نسبت سے اللہ مجھے بھی جنت تو ضرور دے گا جنت کے کسی کونے کے اندر میں بھی ہوں گا لیکن آپ کا مقام اللہ کے نبی سب سے اونچا ہوگا سب سے اونچا ہوگا تو اللہ کے نبی میں جنت کے کسی کونے میں ہوں گا اللہ کے نبی جنت کے اندر جتنی بھی دودھ کی نہریں ہوں گی شراب تہور کی نہریں ہوں گی ہر چیز ہوگی لیکن اللہ کے نبی میرا دل کبھی نہیں آپ کے بغیر لگے گا میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا مجھے سکون ہی نہیں آتا اللہ کے نبی میں اس لیے روتا ہوں کہ جنت میں آپ کا مقام کوئی اور ہوگا بہت اونچا مقام ہوگا بہت اونچا مقام سب سے اونچا آپ کا مقام ہوگا میں کہیں نیچے بیٹھا ہوں گا اللہ کے نبی لیکن مجھے آپ کی جب یاد آئے کریں گے میں کیا کروں گا میں اس وجہ سے بہت روتا جاتا ہوں بہت روتا جاتا ہوں اتنے میں اللہ نے جبریل کو بینجا حضرت جبریل آئے آکے کہتے ہیں اللہ کے بیارے نبی اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے پیغام کیا ہے اور سلام بھی آیا ہے سلام کے ساتھ پیغام کیا ہے اللہ نے فرمایا جس کا مکمل آیت اللہ لی ہے میں جلدی سے یہ بات وہ وائنڈ اک کرنے کی طرف آ رہا ہوں جس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سبان اللہ کی طرف سے پیغام آیا اگر تم دنیا کے اندر رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے نا جس طرح اللہ کی ذات کہتی ہے اسی طرح کرو گے جس طرح حضور چاہتی ہے اسی طرح کرو گے فرمایا کل قیامت کو سبان تم جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگے عشق مصطفیٰ یہ نہیں کہ صرف نعرے لگائے اور نماز کو ترک کیا جائے عشق مصطفیٰ یہ نہیں کہ ہم حضور کی سنتوں کو چھوڑ دیں عشق مصطفیٰ یہ ہے کہ حضور کی حال سنت سے محبت کی جائے حضور نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل پینا ہونا چاہیے صرف نعروں کا نام عشق مصطفیٰ نہیں وہ کہتے ہیں نا نعرے عشق مصطفیٰ میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے عشق مصطفیٰ یہ ہے کہ اپنے آپ کو حضور کی اطاعت کے مطابق ڈالیں اپنا ظہری اپنا باطنی اپنے آپ کو حضور کی سنتوں کے مطابق ڈالیں